میرے چینل ایڈوکیشن ٹوکس ویڈ عباس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو ایڈوکیشن موٹیویشن ویڈیوز ملتی رہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایڈوکیشن ٹوکس ویڈ عباس میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے کہ آپ کو میری یہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں ملتی رہیں اور آپ کو اس سے مستفید ہوتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت ہر نفس نے موت کا مزا چکنا ہے اس آیت کے لیٹڈ میں ایک مایکل جیکسن کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں دوستوں مایکل جیکسن ایک ایسا انسان جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا اسے چار چیزوں سے سک نفرت تھی نمبر ایک اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی وہ انگریزوں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا نمبر دو اسے گمنامی سے بڑی نفرت تھی وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا نمبر تین اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی وہ اپنے ماضی سے علیدہ ہونا چاہتا تھا نمبر چار اسے عام آدمیوں کی طرح سترہ سی برس کی عمر میں مرنے سے نفرت تھی وہ ایک سو پچاس یعنی دیل سو سال کی عمر میں بسر کرنا چاہتا تھا مایکل جیکسن ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا ایسا موسیقار بننا چاہتا تھا کہ وہ ایک سو پچاس سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے اور اپنا آخری گانا گائے اور اپنی گل فرنڈ کے ماتے پر بوسا دے اور کرونوں مدہوں کی مجودگی میں اس دنیا سے رخصت کر جائے دوستو مایکل جیکسن کے آنے والی زندگی ان چار ہوائشات کی تکمیل میں گزری اس نے انیس سو بیاسی میں ایک اپنا دوسرا ایلبم تھریلر لانچ کیا جو پوری دنیا میں مقبول ہوا اور اسے پوری دنیا نے سراہا اور جو ہے وہ گننگز بوک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا اور اس کی ایک ماہ میں ساڑھے چھے کروڑ کاپیاں فروغت ہوئیں وہ ایسا ایلبم تھا کہ وہ موسیقار کی دنیا میں چھا گیا اور وہ دنیا کا نمبر ون موسیقار بن گیا اور اس طرح اس نے جو ہے اپنی گمنامی کو شکست دے دی دوستو اب وہ اپنی سیاہ رنگت کو شکست دنا چاکتا تھا اس نے اس شکست دینے کے لیے اپنی کوششیں شروع کی اور اپنی پلاسٹس سرجری کروانا شروع کر دی اور اس پلاسٹس سرجری میں جو سرجن تھے وہ یورپ اور امریکہ کے پچپن چوٹی کے جو تھے سرجنس شامل تھے جنہوں نے اس کی سرجری کی اور 1987 میں وہ دنیا کے سامنے ایک حسین و جمیل حسین و جمیل مایکل جیکسن سامنے آیا اور اس نے جو ہے وہ اپنی جو ہے اس جو سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی دوستو باری یا تیسرے نمبر کی ہوائشات کی وہ اپنے آپ کو ماضی سے علیدہ کر دینا چاکتا تھا اس نے کہا کیا دوستو اس میں جو ہیں اپنے آپ جو اپنے ہاندن والوں سے علیدہ ہو گیا اور اس نے جو ہے قرائے کے ماں باب گورے ماں باب رکھ لیے اس میں اور اس نے مشہور ہونے کے لیے ایک شہزادی لیزہ میری پیسلے سے شادی کی اور اس کے جو ہیں یورپ میں اس کے بڑے بڑے جو ہیں سٹیچوز کے رونما ہوئے اور وہ اس طرح جو ہیں وہ جو ہیں اپنے ماضی سے کافی حد تک اس نے چھٹکارا پا لیا دوستو باری یا یہ چوتھے نمبر کی وہ اپنی یہ چوتھی جو اور آخری ہوائش پوری کرنا چاہتا تھا وہ ایک سو پچال سال کی زندگی گزارنا چاہتا تھا اس نے ایک سو پچال سال زندگی گزارنے کے لیے اس نے بہت سے مراحل اس نے رکھے اپنے لیے کہ وہ رات مثلا وہ رات کو جو ہے وہ اکسیجن کے ٹینڈ میں سوتا اور جراسین جو ہیں بیماریاں لگ جائیں وائرس نہ لگ جائیں وہ لوگوں سے جو ہیں وہ اپنے جو ماس پہن کے لوگوں سے ملتا جب ہاتھ ملاتا تو ہاتھوں پہ اس نے گلمز پہنے ہوتے تو مطلب وہ جو اور اس نے ڈاکٹرز رکھے ہوتے کہ جو سپیشل ڈاکٹرز کے ٹیم اس کے گھر ہمیشہ مقرر کی جاتی اور اس نے جو ہے اپنی اس کی جو ہراغ جو ہے رزانہ ٹیسٹنگ ہوتی لیبارٹی میں ٹیسٹ ہو کے اس کو ہراغ کھلائی جاتی اور اسے رزانہ ورسیے کروائی جاتی اور اس کے جسم کے ہر ہر حصے کا معاینہ کیا جاتا ڈیلی مطلب اس نے اپنی طرف سے جو ہے ہر طرح کے الاتے کر لیے کہ میں جو ہیں ایک سو پچاس سال کے زندگی گزاروں گا اور اس نے جو ہے اپنے جو پیپرے گردے اس نے ایسچینج کروانے کے لیے ڈونرز رکھ لیے اور اس کو وہ جو اس کی جو ہیں ساری ضروریات پڑی کرتا اور وقت آنے پہ اور ڈونرز نے اسے چیزیں اتیاں کرنی تھی مطلب پیپرے وغیرہ گردے وغیرہ اس نے اتیاں کرنے تھے دوستو ایک طرح سے اس نے اپنی ایک سو پچاس سال زندگی کا بندوبست کر لیا لیکن اسے پتا نہیں تھا پچیس جون کی رات آئی اور جو ہیں اس کو سانس لینے میں دشواری پیدا ہوئی سانس لینے میں دشواری اسے پیدا ہوئی تو اسے سارے ڈاکٹرز اس کے جو اس وقت کے مشہور ترین ڈاکٹرز اس کے گھر مجود آئے جب وہ ڈاکٹر اسی زندگی نہیں بچا سکے تو حسرتال لے گئے دوستو ایک ایسا بندہ جس نے ایک سو پچاس سال کی زندگی گزارنے کے لیے سارے ہی چیزیں مہیا تھیں اسے اور جو ہیں اور وہ جو اپنی پوری مطمئن تھا کہ میں ایک سو پچاس سال کے لیے گزاروں گا مایکل جیکسن ایک ایسا شخص تھا کہ وہ جو ہے بغیر جوتی کے اب فرش پر پاؤ نہیں رکھتا تھا لوگوں سے جو دستانے پہن کے ہاتھ ملاتا اور جو اس کو دیلی اس کی جو ہیں جراسیم کش ادوائیات چھرکی جاتی ہیں اس کے گھر میں چھرکاؤ کیا جاتا مطلب ہے اتنے انتظام کرنے کے بعد آہر اس کی موت آ گئی جب اس کی موت کی حبر پوری دنیا کو پتا چلی تو کہا جاتا ہے کہ گوگل پر جو ہے اس کی جو ہے دس منٹ میں آٹھ لاکھ لوگوں نے اس کے انتقال کی حبر پڑی تو اس طرح جو ہے گوگل کا جو ٹریفک جو تھی وہ ان کے جو ٹریفک زہایوی ہو گئی اور جو ہے ان کا جو سسٹم سرور تھا وہ بیٹھ گیا مطلب انہوں نے پچیس منٹ تک لوگوں سے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے گوگل ورک نہیں صحیح طریقے سے کر رہا مطلب اتنا جو تھا وہ اتنا جو شخص تھا مایکل جیکسن کے وہ کہتا تھا میں نے ایک سو پچاس سال کی زنگی بسر کرنی ہے تو اس کے ساتھ اللہ پاک نے صرف اسے پچاس سال کی عمر میں وہ وفات پا گیا صرف تیس منٹ کے دورانے میں اس کی موت چھٹکی بجا کے اس کی موت جو اس کی جو روح اس کی پرواز کر گئے تو جب کہا جاتا ہے کہ جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس کی جو اس کی آنٹریں تھی اس کے پیپرے تھے سارے گلچر چکے تھے اور جو اس کی رنگت جو تھی مطلب جو اس نے پلاسٹس سرجی کروائی تھی اس کو ٹیکے لگوانے پڑتے تھے اس کو جو تھی دیلی وہ سینگرو ٹیکے لگواتا اور اس کے پورے جسم پر ٹیکوں کے نشان تھی تو اس طرح اس نے جو ہے اپنے زندگی کا انظام کیا اور آخر اس کی موت آگی دوستو مائیکل جیکسن کی جو موت جو ہے ایک اعلان ہے ایک اعلان ہے کہ انسان جو ہے پوری دنیا کو تو فتح لیکن جو ہے اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا موت اور موت کے لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا دوستو اس سے پڑا چلتا ہے کہ ایک جو ہے مشہور ترین سیلیبرٹی ہو یا فیرون ہو اس نے دو ٹن جو ہے مٹی کے نیچے اس نے جا کے بسنا ہے دوستو اس نے جا کے انسان نے بسنا ہے موت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کل نفس ذائقت موت ہر نفس نے موت کا مزہ چکنا ہے تو آج ہم جو ہے مائیکل جیکسن کی سٹوری سنے کے باوجود اس کے جو ہے ہم یہ جو کارنامہ تھا کہ وہ جو اپنی زندگی کو ترین نچھاور کرنا چاہتا تھا ایک سو پچاس سال کی زندگی گزار چاہتا تھا اس کے باوجود جو ہیں آج ہم کیا کر رہے ہیں آج ہم اپنے جسم جسم جو ہمارا فولاد کے جسم کو ہم فولاد نفس نے موت کا مزہ چکنا ہے دوستو اس کی تیاری کر لیجئے اللہ نے ہمیں تھوڑے سے وقت لے بیجا ہے سب نے اس دنیا سے جانا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق تعاف فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کر لو